بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی ماہ محرم کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے اور عالم برزخ میں رہنے والے لوگ ہمیں اس ماہی نامے کیوں پکارتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ واجہ کریم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے تو ناجگرام محرم کو محرم الحرام اس کی تعظیم کی وجہ سے کہا جاتا ہے لفظ حرام یہ حرمت میں سے ہے جس کے معنی قابل احترام کے ہیں اور اسی طرح محرم الحرام کے معنی ہے قابل احترام مہینہ جیسا کی طور پر مصد حرام کے معنی ہے یعنی وہ مصد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے وسائع اوقات کسی چیز کی ممانت اور حرمت اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے محرم الحرام ان چار مہینوں میں سے جنہیں اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے اور حرمت والے چار مہینے ہیں یعنی ذلقادہ محرم الحرام ذلحجہ اور رجب ان مہینوں کو حرمت والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر وہ کام جو فتنہ فساد قتل و غرط اور امن سکون کی خرابی کا باعث ہو بلخصوص منع کیا گیا ہے ان چار مہینوں کی حرمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان چار مہینوں کو قابل احترام سمتے تھے تو ناجگرامی ایک دفعہ ماہ محرم الحرام میں امام علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی محرم کا وہ کون سا راز ہے جسے ہم نہیں جانتے تو حضرت علی کرم اللہ واجہل کریم نے فرمایا کہ اے شخص محرم الحرام کی بہت زیادہ اہمیت اور مقام ہے اللہ تعالیٰ عزب جل کی ذات مبارکہ نے عالم ملکوت اور عالم برزخ کے درمیان ایک گہرا راز رکھا ہے جب ہر سال محرم کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزب جل ان تمام لوگوں کو جو روحوں کی شکل میں عالم برزخ میں مجود ہوتے ہیں ان کو محلت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگو اٹھو اب دنیا والوں کو محرم کی اہمیت اور مقام بتاؤ وہاں پر مجود تمام لوگ اپنے گھر والوں سے مخادب ہو جاتے ہیں اور اونچی آواز سے انہیں بلاتے اور پکارتے ہیں کہ اے دنیا والوں محرم الحرام کی حرمت کو جانو اس کی اہمیت کو جانو لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور انہیں پانی پلاؤ اگر کوئی اولاد کسی مخلوق کو کھانا کھلاتی ہے اور پانی پلاتی ہے تو اس کا یہ کھانا اور پیلانا ماں باپ کے لیے احسال سواب کے طور پر حاضر کر دیا جاتا ہے اور پھر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی دعووں میں شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ماہ محرم میں نیک عمل زیادہ کرو نیکی زیادہ کرو آپس کی رنجشیں ختم کر دو تو یہ تمہارے لئے سب سے افضل ہے